خدا کے مبارک لوگوں خدا کی عظیم پرجہ خدا کا پاک اور پویتر سماج خدا کے بیٹے بیٹیوں میرے پیارے بزرگوں بہنوں اور بھائیوں صبح ہو گئی اور خدا کے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے خدا کے سنگھا سن پر آنے کا وقت ہو گیا ہے تاکہ ہم دعا میں جائیں اپنی ورزیوں کو اپنی پرارتھناؤں کو خدا کے سامنے رکھیں اور خدا ہمیں اپنی آسمانی اور زمینی برکتوں سے بھر دے گا جب کچھ نہیں تھا تو خدا کا وچن تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا کا وچن ہوگا خدا کے وچن سے صبح ہوتی ہے اور خدا کے وچن سے شام ہوتی ہے خدا کے وچن سے ہی سورج ادھے ہوتا ہے اور خدا کے وچن سے ہی شام کو سورج ڈھلتا ہے خدا کے وچن سے چاند کی چاندنی چاروں طرف سہی جاتی ہے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت خدا کا وچن پیش کر رہا ہوں یہ ہجھکیل نبی کی کتاب ہے اس کا باروان دھیائے ہے اور اس کی اٹھائیسویں آئیت اس طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ میرے کسی بھی وچن کو پورا ہونے میں دیر نہیں لگے گی پرانتو جو وچن میں کہوں گا وہ اوش پورا ہوگا خدا کا کلام ہے پڑھا گیا سنا گیا اور گرہن کیا گیا خدا کی برکت ہو اب ہم تھوڑا سائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ آسمان تو ٹل سکتا ہے زمین ٹل سکتی ہے پر میرا وچن میرا کلام اور میری باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی جو کچھ خدا نے آپ کے لیے اپنی مبارک زبان سے کہہ دیا نا وہ پورا ہوگا خدا کہتا ہے کہ تم پاک اور پوتر ہو تو تم پاک اور پوتر ہو خدا کہتا ہے کہ تم اچھے بچے ہو تو تم اچھے بچے ہو خدا کہتا ہے کہ تم دھرمی ہو تو تم دھرمی ہو خدا کا دھرمی سبھاو جو ہے نا وہ ہم سب کو دھرمی بناتا ہے آج کا انوان میرا یہی رہے گا کہ خدا دھرمی ہے اور وہ ہم کو دھرمی بنا دیتا ہے خدا نے آپ کے لیے آپ کی زندگی کے لیے جو شبد بولے ہیں نا وہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے اسی لیے آپ کے لیے اور میرے لیے خدا فرماتا ہے کہ اپنی سمجھ کا سہارا مت لینا اور پورے من سے اپنے خداون خدا پر بھروسہ رکھنا اور اسی کو یاد کر کے اپنے سارے کام کرنا وہ تمہارے لیے ایک اچھا راستہ نکالے گا یہ خدا کی باتیں ہیں خدا کا پاک اور پوتر ہے کلام ہے میرے بزرگوں بہنوں اور بھائیوں خدا کے بچوں خدا کے بیٹے خدا کی بیٹیوں آج خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا دھرمی ہے ہم بھی دھرمی ہو جائیں خدا پاک ہے ہم بھی پاک ہو جائیں خدا پوتر ہے ہم بھی پوتر ہو جائیں اور اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھ کے اپنے خداون پر بھروسہ رکھیں اسی کا نام لے کر کے ہر ایک کام کو کریں تو سفلتہ یقینی ہے سفلتہ ملے گی کام کاج پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اپنے گھر بار کو خدا کے حوالے کریں اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کریں اور اسی کا نام لے کر کے اپنے سفر میں جائیں سفر پورا ہوگا اسی کا نام لے کر کے اپنے کام کاج پر جائیں کام کاج پورا ہوگا اسی کا نام لے کر کے کسی بھی پرکشہ میں جائیں اس پرکشہ میں آپ سفل ہو جائیں گے کچھ کہنا بھول گیا ہوں تو اپنے پاک اور پویتر الہی خزانوں سے پورا کر لینا خدا کا پاک اور پویتر کلام میں انہی شبدوں کے ساتھ یہاں پر پورا کرتا ہوں خدا باپ خدا بیٹی اور خدا پاک روح کے نام سے دعا کا وقت ہو گیا ہے اپنے ہاتھوں کو جڑ لیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم خدا کے سنگھاسن کے پاس جا رہے ہیں قادر مطلق آسمان پتہ تیرے تخت کے سامنے تیرے سنگھاسن کے سامنے ہم لوگ اکٹے ہوئے تاکہ آج کی برکتوں کو لے سکیں تیرا کلام فرماتا ہے کہ تُو اپنے خداوند کو یاد کر کے سارے کام کرنا ترہو ہم اس دعا کو بھی تیرے پاک اور پویتر نام میں شروع کرتے ہیں پرپو جتنے بچے بزرگ بہن بھائی تیرے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کو آشش دینا ان سب کو برکت دینا پرمیشن مان انہیں اپنے ہاتھوں میں لینا اور ان کے ساروں سوالوں کا جواب تُو دے دینا آج جو سفر میں جانے والے لوگ ہیں ان کے سفر کو مبارک کرنا جو کسی پرکشہ میں جانے والے ہیں ان کی پرکشہ میں انہیں سفر کا دینا آج جنم لینے والے بچوں کو یا جو جنم لے چکے ہیں ان کو اور ان کی ماں کو تیرے حوالے کرتا اپنے سمرتھی ہاتھوں میں رکھنا پرمیشن مان جو کوٹ کے چہریوں میں جانے والے ہیں اپنی تاریخوں پر جانے والے ہیں خدا ان پر بھی رحم کرنا تاکہ سارے کیس ان کے حق میں ہو جائیں پربو پرمیشن جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا جو کچھ سوال لے کر کے بیٹھے ہیں پربو جو سوال لی ہیں تیرے تخت کے سامنے بیٹھے ہیں پربو ان کے سارے سوالوں کو جان کر کے ان سے رہائی دینا ان کا جواب دے دینا پربو پرمیشن اور مہان یہ ساری دعائیں تیرے تخت کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا پاکرو کے نام سے آمین آمین آج بیٹے جیانش اور سمیر کا جنم دن ہے خدا ان باپ میں ان دونوں بچوں کو تیرے سامنے رکھتا آپ کی حفاظت میں دیتا ان کے ماں باپ کو تیرے حفاظت میں دیتا انہیں اپنے ہاتھوں میں رکھنا لمبی عمر کا دان دینا خدا باپ بیٹے پاکرو کے نام سے آمین رب رکھا